ریسی پروکیٹن کمپریسر کے پارٹس کی اوپر بات کریں گے اس کے پارٹس بتاؤں گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ہر پارٹس کی جو جو کرنس ہوتی ہے اس کے ورکنگ پرنسیپل سب ڈفائنڈ کروں گا میں ہوں محمد شویب آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی ٹین فیٹر اس کے اوپر سلام علیکم ہم نے یہ شروع کیا ہے وہ ریسی پروکیٹن کمپریسر کی کیاری شروع کی ہے تو انشاء اللہ اس سے آپ کو بہت پہلاؤنے والا ہے تو شروع کرتے ہیں دیکھیں جو فریم ہوتا ہے کرنکیس کارگز کے اندر کرنک شافٹ ہوتی ہے گناتھ ہوتا ہے کہ کرنک شافٹ ہوتی ہے اور مین بینج ہوتے ہیں جو جنرل بینج ہوتے ہیں جو بیگنڈ بیرنگ ہوتے ہیں کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ وہ بھی جنرل بیرنگ ہوتے ہیں اس کی جو تھوز ہے وہ مارڈل نمبر کے ساتھ سے ہوتی ہے یہ کتنے کون سا مارڈل نمبر ہے جیسے امی سکس ٹو امی سکس پور ہے جو لاسٹ والا انسا ہوتا ہے وہ تھوز کر رہا ہوتا ہے فائنڈ کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ تھوز تو آپ کو پتہ جل جائے گا ایک تھوز میں جو پارس لگے ہوئے وہی دوسری تھوز میں پارس ہوتے ہیں مین ہوتا ہے آپ کے کنیکٹنگ راڈ آگیا جو تھوز میں جا رہا ہے تو کنیکٹنگ راڈ جو کنیکٹنگ راڈ جو کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ اٹیج ہے وہ بھی مین بیرنگ ہے وہ جنرل بیرنگ ہے اسے بیگن بیرنگ بولتے ہیں آگے کنیکٹنگ راڈ گیا کراس ایڈ کے اندر وہاں پہ سمائل ایڈ بیرنگ لگا ہوتا ہے پوش بیرنگ ہوتا ہے کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ جو کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ جو کنیکٹ کر رہی ہے وہ کنیکٹنگ راڈ کراس ایڈ شروع آگیا پھر آگے کراس ایڈ سے آگے پسٹل راڈ آگیا پسٹل راڈ اور کراس ایڈ کو جو آپس میں اٹیج کر رہا ہے سوپر نٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سوپر نٹ اسے بیلنس نٹ کی بولتے ہیں سوپر نٹ کی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سوپر نٹ آگیا پھر آگے ہمارا پسٹل راڈ پسٹل راڈ کے آگے آجاتی ہے ویپر پیکنگ ٹھیک ہے جو آئل ہمارا چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئل کو سلنڈر میں نہ جانے دے ٹھیک ہے وہ ٹسٹن پسٹل رہی ہوتی ہے ویپر پیکنگ اور ویپر پیکنگ کے آگے آجاتا ہے ہماری پریشر پیکنگ جو سلنڈر کے اندر لگی ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا پسٹل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پریشر پیکنگ کا کام ہے کہ جو پریشر کو سلنڈر والے کو باہر نہیں آنا جاتے ٹھیک ہے اسے پاس نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آگے ہمارا اندر پسٹن چل رہا ہوتا ہے پسٹن رنگ اور جو پسٹن میں چل رہا تھا وہ سلنڈر ہوتا ہے اور پسٹن کے آگے وی بی سی پی لگی ہوتا ہے والی یا میری پر کرنس پاکٹ یہ پارٹ سے ریسی پروکیٹنگ کمپریسر کے ساتھ میں ایک ویڈیو بھی میں نے چلا دیئے وہ آپ دیکھ کے آپ کو سمجھ لگ جائے گی تو آگے میں نیکسٹ ویڈیو میں ہارے کرنک شافٹ کے کون کون سے چیکس ہوتے ہیں پھر کنیکٹنگ گرارڈ کے کون سے چیکس ہے گرارس ایڈ کے ایک ایک پارٹس کے چیکس پر ویڈیو بنا دوں گا تو آٹھ دس ویڈیو میں ریسی پروکیٹنگ کمپریسر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس سے اچھا کیا آپ کو آٹھ دس ویڈیو میں ریسی پروکیٹنگ کمپریسر سیکھ لوگا مل جائے گا ٹھیک ہے تو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ